موسیقی تو آج ہم جا رہی ہیں چشمہ بیراج کی سید کرنے کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دور تک آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ دستہ ہی ایسا ہے تو ہم جا رہی ہیں کچھ بادی والا ایڈیا بھی آتا ہے اور کچھ جو ہے کافی جو ہے اس طرح کا اپلین ایڈیا ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے چشمہ بیراج کے نزدیک پہنچ رہی ہیں اور یہ سارا پانی ہے چشمہ بیراج جو اصل میں واقعہ ہے دریائے سندھ ساتھ اس کے اٹیچ ہوتا ہے یہ سارا دریائے سندھ یہاں سے گزرتا ہے اور یہ کنیکٹ کرتا ہے میاں والی سے میاں والی سے آپ آگے جائیں تو وہاں پر جو ہے آپ کو چشمہ بیراج کے آگے رستا جاتا ہے ساتھ میں دریائے سندھ ہے اور چشمہ بیراج جو اس پوائنٹ کا نام ہے وہ چشمہ بیراج ہے جہاں پہ ہم جائیں گے تو جی سب جو ہے گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں کافی مزا آ رہا ہے موسم بھی اچھا ہے جیسے کہ موسم میں نرمی گرمی لگی ہوئی ہے کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے اور کبھی گرمی میں پہلے تو یہاں آ چکی ہوں لیکن ماشان سے بچے جو ہیں بڑے ہو چکے ہیں تو وہ فرس ٹائم اس جگہ پر جا رہے تھے تو ان کو کافی ایکسائیٹمنٹ ہی جانے کی تو کافی اچھا لگتا ہے پانی کے لسلیق لیکن جتنا پانی ہوتا 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 ہی یہ جانا اسی بات ہے تھوڑا سا آپ کو دھیان لکھنا پڑتا ہے بچوں کو جب آپ ایسی جگہ پر لے کے جائیں تو بی کیئر فل ہوکے جانا پڑتا ہے اور یہاں سے ہم جو کراوس کر کیا آگے جائیں گے چشمہ بیراج پہ وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے پیکنک پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اور جو میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکراب کر لیں لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن پریز بریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میں آپ کے ساتھ ہر نئی ویڈیو کو شیئر کر سکوں اور ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے کنکشن ہے وہ اچھے سے قائم رہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ میرے چینل کو سبسکراب کر لیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں بچہ پارٹی بھی ساتھ میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں سفر کو انجوائے کر رہے ہیں اور جی موسم بہت ہی اچھا ہے بہت گرم بھی نہیں ہے لیکن نومل ہے موسم تو جی ہم پہنچنے والے ہیں کافی بچے کو جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ کہاں ہے کہاں ہے پانی تو آ چکا ہے نظر لیکن ہم نے کہاں جانا ہے تو ابھی تھوڑا سفر ہے وہ تھوڑا سا نمبا ہو گیا تقریباً آپ کو ایک ون اور جو ہے لگ جاتا ہے یہاں تک پہنچنے تک اور یہ صرف میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں گائیڈلائن دے رہی ہوں زیادہ کا مجھے نہیں اندازہ کہ ہاں آپ یہاں والے سے یا کسی اور پوائنٹ سے آئیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا تو جی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں جنت بھی excited ہو رہی ہیں آ کے جانے کے لیے تو ہم سب جو ہے اب آگے جائیں گے پیکنگ پوائنٹ پر تاکہ بچے جو اچھا سا انجوائے کر سکیں اور تھوڑا سا اور ایک بات مجھے اور بھی پتا چلی کہ اس پوائنٹ کے آگے جو ہے جہاں پہ ہم چشمہ ریسٹورنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سرحد جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے سرحد جو ہے مطلب کے خیبر پکتون خوا جو ہمارا دوسرا صوبہ ہے اس کی سٹارٹک پوائنٹ بھی یہی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے ایک خاص بات پتا چلی وہ یہ کہ یہاں سے تھوڑا آگے آئی تینک کہ وائن آٹ ٹو آر کا جو آپ کا سفر ہوگا تو آپ جائیں گے کالا باغ وہ بہت اچھی جگہ ہے انشاءاللہ جب بھی میرا وہاں کا ویزٹ ہوا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ بہت اچھی جگہ ہے میں نے سننا ہے اور انشاءاللہ جب جائیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آئی خوب سو تو جی ہم یہاں پہنچ چکی ہیں یہ ایک ریسٹرینٹ ہے اور پکنک پوائنٹ ہے اور یہاں پر ایک ہوتل بھی ہم یہاں پر سٹے بھی کر سکتی ہیں تو جی یہاں پر بچے جو ایکسائٹڈ ہو کہ اتنا جو ان کو فریڈم مل چکا ہے کہ وہ ہاتھ چھڑائے اور وہ اپنی ہی جو ہے چلے گئے آگے اور یہ زیادہ سی بات ہے جب آپ یہ لوگوں کی انٹریکشن کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں بچے بچے آئیں یا کوئی بھی یہاں پر آئے کہ ان کو اچھا انوائیمنٹ ملے تو یہاں پر کہا کہ اچھا تھا سجسٹ کہ آپ آئیں اور بچے خوب انجھوائے کریں گے یہاں پر چلو جی رو نی نی فوٹی کرو مارونی سے جی رو مانکی دیکھیں جنرد کہا پر آئیے سیکھ کرنے کے لئے چلو 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 возможно knifo جنرد چلو emنم چلو 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 پسww چلو گو نزول موسیقی 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 موسیقی